فرنس آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آلو اور سوچی سے بنا بہتی کرسپی چٹ پٹا ناستہ اس ناستے کی خاص بات یہ ہے آپ اسے صرف دس منٹ میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں اسے بنانا جتنا آسان ہے کھانے میں ات سے بھی جادہ یہ دیشتی لگتا ہے آپ اسے بچوں کے ٹپن میں یا گھر آئے ہوئے مہمانوں کے لئے آپ اسے بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس ریسپی کو بنانے کے لئے ہم گیس پر ایک پین رکھیں گے اس میں ہم ڈالیں گے دو کپ پانی آپ کو ایک کپ یا ایک کٹوری سیٹ کر دیجئے گا اسی سے آپ پانی اور سوچی کو ناپ کر کے دیجئے گا تو یہاں پر ہم ڈالیں گے سادہ نسار نمک اور آدھا چمت اس میں ہم اجوائن اور ایک چمت اس میں ہم تیل ڈالیں گے میں یہاں پر سرسو کا تیل ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو اس میں آدھا چمت دیسی گھی یا پھر آپ ایک چمت دی فائن ڈال آپ ڈال سکتے ہیں پانی جب اس طریقے سے ہلکا سا گرم ہو جائے تب اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ سوچی میں نے اسی کپ سے ناپ کر کے رکھا تھا یعنی آپ کو دو کپ پانی کے لئے ایک کپ سوچی لینا ہے اور گیسٹی فلم کو ہم دھیما کر دیں گے اور دھیمی آج پر اس کو لگتار چلاتے ہوئے دو کی طرح اکٹھا ہونے تک اسے ہم پکار لیں گے بہت زیادہ سمیں نہیں لگتا ہے بس 3 سے 4 منٹ میں اچھے سے یہ دو کی طرح اکٹھا ہو جاتا ہے کیونکہ سوچی پانی کو بہت ہی جلدی ابزورپ کر لیتی ہے تو یہاں پر دیکھئے دو کی طرح یہ اکٹھا ہو چکا ہے گیسٹ کو ہم بند کر دیں گے اور اس دو کو ہم ایک پڑے سے باؤل میں ہم نکال لیں گے اور اسے ہم اچھے سے ہم تھنڈا کر لیں گے پوری طریقے سے تھنڈا نہیں کرنا ہے ہلکا سا گرم ہی رہنا چاہیے کیونکہ ہلکے گرم میں یہ ناستہ اچھے سے بن کر تیار ہوگا تو یہاں پر اب اسی پین میں میں نے دو چمس تیل ڈالا ہے تیل کی گرم ہونے کے بعد میں نے اس میں ایک چوتھائی چمس ثابت کھڑا جیرہ ایک چوتھائی چمس سرسو کے دانے اور یہاں پر میں نے ایک ہی چدرک کو چھوئے ٹکڑوں میں کٹ کر کے ڈالا ہے دو ہری مرچی میں نے یہاں پر باری کٹ کر کے ڈالی ہے آپ تیخہ اپنے ہی ساتھ سے کم زیادہ کر سکتی ہیں اور یہاں پر میں نے ایک چھوٹی سائز کی پیاج کو یہاں پر اس میں باری کٹ کر کے ڈالا ہے سبھی چیزوں کو ہم بڑیاں سے ہم مکس کریں گے اور پیاج کو ہلکا سا لال ہونے تک ہم بھول لیں گے بہت زیادہ پیاج کو ہمیں براؤن نہیں کرنا ہے بس ہلکی سے جو ہے پیاج پیاج بنک ہو جائے یہاں پر پیاج اچھے سے بھون چکی ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے آدھا سیملا مچ باری کٹی ہوئی اور یہاں پر میں نے ایک چھوٹے سائز کی گاجر کو باری کٹ کر کے اس میں ڈالا ہے آپ چاہیں تھوڑی سی فروزن مطر بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن آج میں بینہ فروزن مطر کے اس ناشتے کو بنا رہی ہوں تو یہاں پر ہم سبجیوں کو ڈال لیں کے بعد دو منٹ کے لیے اس کو ہم میڈیم فلیم پر ہم تھوڑا سا بھون لیں گے یہاں پر آپ کو سبجیوں کو زیادہ کلانا نہیں ہے بس سبجیاں جو ہلکی سی سوٹ ہو جائے بس اتنا ہی اسے آپ کو بھوننا ہے یہاں پر سبجیوں کو بھوننے کے بعد اس میں مسالے ڈالیں گے اس میں آدھا چمچ دھنیا پاورڈر ایک چھو تھائی چمچ گرم مسالہ پاورڈر ایک چھو تھائی چمچ حلدی پاورڈر چھو تھائی چمچ گوٹی ہوئی لال میرچ اور چھو تھوٹہ ٹیسٹ کے لیے میں نے اس میں آدھا چمچ آمچھوڈر کا پاورڈر ڈالا ہے اور سوادہ نوسر نمک ڈالا ہے یہ سبی چیزوں کو ہم لو فلیم پر ہلکا سا ہم بھون لیں گے تاکہ مسالے جلے نہیں یہاں پر مسالوں کو کچھ سیکنڈ بھوننے کے بعد اب اس میں ہم ڈالیں گے دو میڈیم سائز کے اوبلے ہوئے آلو کرس کر کے تو آلو ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے ہم مکس کریں گے اس طریقے سے آلو کو میس کرتے ہوئے اس کو ہم میڈیم فلیم پر تین سے چار منٹ کے لیے اچھے سے ہم شٹپنگ کو ہم بھون لیں گے یہاں پر دیکھیں شٹپنگ اچھے سے بھون چکی ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا ہرا دھنیا ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے ہم ملا لیں گے تو ہماری چٹپٹی سے شٹپنگ بند کر تیار ہے تو اسے ہم ایک پلیٹ میں نکال کر کے ہم تھنڈا کر لیں گے یہاں پر دیکھیں ہمارا جو سوجی کا ڈو ہے وہ بھی اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے لیکن ہلکا سا گرم ہی ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا ہم تیل ڈال کر کے اس کو اچھے سے مسل کر کے ہم گوتھ لیں گے تیل ڈالنے کی وجہ سے یہ ہاتھوں میں چپکے گا نہیں اس لیے میں نے یہاں پر اس میں تیل ڈالا ہے اچھے سے گوتھنے کے بعد اس میں ہم دو بھاگم کر لیں گے یعنی دو بڑی سی لوئی آپ کو بنا لینی ہے تو اس ناستے کو بیلنے کے لیے آپ چکلے اور بیلن پر تھوڑا سا تیل لگا لیں تاکہ بیلتے وقت یہ چپکے نہیں کیونکہ یہ ناستہ سوجی سے بنا ہے آپ چاہے تو سوکھا آٹا لگا کر کے بھی آپ بیل سکتی ہیں تو یہاں پر اس طریقے سے لوئی کو رکھ کر کے ہم ہلکے ہاتھوں سے اسے ہم بیل لیں گے بہت چاہتا آپ کو اس کو روٹی جیسا پتلا نہیں رکھنا ہے ہلکا سا آپ کو اس کو موٹا ہی رکھنا ہے تو یہاں پر ہم ایک گلاس لیں گے گلاس کے کناروں پر میں نے سوکھا آٹا لگا لیا ہے تاکہ یہ چپکے نہیں کٹتے وقت اس طریقے سے اس کی ہم گول گول پوڑی ہم کٹ کر لیں گے اور ساری پوڑیوں کو ہم اکٹھا کر کے کنارے پر رکھیں گے اور جو اسٹرا آٹا یہ نکل رہا ہے اس کو ہم پھر سے اکٹھا کر کے ہم بیل لیں گے تو یہاں پر دیکھیں میں نے ساری پوڑیوں کو جو ہے الگ الگ فیلا لیا ہے اب اس میں ہم ایک چھوٹی چمچ ہم آلو کی شٹپنگ کو ہم رکھیں گے اس طریقے سے میں نے ساری پوڑیوں کے اوپر آلو کی شٹپنگ کو رکھ دیا ہے شٹپنگ ہماری اچھے سے تھنڈی ہو چکی تھی اس طریقے سے گجیے کے سیپ میں اس کو ہم پھولڈ کریں گے کناروں کو اچھے سے ہم چپکا دیں گے اور اب اس کے اوپر ہم ایک سائیڈ پر ہم اس طریقے سے چاکو سے ہم کٹ لگائیں گے کٹ جو ہے دونوں طرف نہیں لگانا ہے بس ایک سائیڈ ہی آپ کو لگانا ہے اسی طریقے سے دیکھیں میں نے سارے ناستے کو بنا کر تیار کر لیا ہے اب یہاں پر ہمیں ایک سلری بنا کر تیار کریں گے ایک الگ پاول میں ہم دو چمچ گیوں کا آٹا یہاں پر میں نے دو چمچ اور تھوڑا سا میں نے گیوں کا آٹا اور لیا ہے یعنی دھائی چمچ گیوں کا آٹا ایک چھوڑ دھائی چمچ خوٹی ہوئی لال میچ ایک چمچ پانی ڈال کر کے اس طریقے سے اس کا پتلا سا گھول آپ کو بنا لینا ہے اس کے پیچھے دیکھیں ہلکی سی کوٹنگ آ رہے یہ بس اتنا ہی پتلا آپ کو اس کو رکھنا ہے اب اس میں ہم ناستے کو ہم ڈپ کریں گی اور اس طریقے سے اچھے سے اس کو ہم گھول میں ہم کوٹ کر لیں گی اور اسے ہم گرم تیل میں ہم ڈال لیں گے تیسے فرائی کرنے کے لیے چونس سا آپ کا پیر اچھا گرم ہونا چاہیے اور گیس کی سلون کو آپ کو ہائی رکھنا ہے اس طریقے سے میں نے ہی ہاں پر دیکھتی سارے ناستے ایک پین مکت کر دیا ہے آپ کے ہمت سے یا ہاتھوں سے بھی آپ ڈال کرتے ہیں اور آپ کو اس کو ٹورنٹ ڈال کر کے ٹورنٹ نہیں پلٹنا ہے جب اس طریقے سے نیچے سے خوڑا کا جو ہے سکھ جائے تب آپ اس کو پلٹیں کر کے بڑھیاں سے سنہرا اور کرسپ ہونے تک آپ اسے فرائی کر لیں اسے فرائی کرنے میں بھی سمیں نہیں لگتا ہے بس چار سے پانچ منٹ میں اچھے سی فرائی ہو جاتا ہے یہاں پر دیکھئے میں نے اس کو تھوڑی تھوڑی دیر پر الٹ پلٹ کر کے بڑھیاں سے سنہرا ہونے تک میں نے اسے فرائی کر لیا ہے اچھے سی فرائی ہو گئے جس کو ہم پلٹ میں نکال لیں گے اور ایسے ہی باقی بچے ہوئے ناشتے کو بھی فرائی کر کے ہم میں نے سارے ناشتے کو بنا کر تیار کر لیا ہے یہ ناشتہ سوژی سے بہت ریسپی رہتا ہے اور اندر سے بہت چھٹ پٹے لگتے ہیں کھانے میں چھٹ پٹے سے شٹیپنگ بنائی ہے آپ اسے گھر میں رکھی چیزوں سے بنا کر تیار کر سکتے ہیں آج کی ریسپی کو بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی میں جرہ کچھ پسند آئے تو پلی جیسے لائک اور جیدہ سے جیدہ فیملی فرنٹ میں جرور کر لیا گا یہ پر اس ریسپی کو بنانے کے لیے میں پر پین رکھا تھا گرم ہونے کے لیے چھمت تیل جب گرم ہو گیا چھمت ہجوائن ڈالا اور اچھے سے لال کر لیا پھر میں آدھا کپ پانی ایک چھو تھائی چھمت میں گھٹی ہوئی لال میچ سوژ نمک ڈالا ہے پانی جب پڑیاں سے اُبَل گیا ہے تب میں سوژی ڈالی سوژی میں پر آدھا کپ سے تھوڑا سوژی میں نے ہاں پڑ لی ہے سوژی ڈالنے کے بار گیس کی فلیم کو دم لو کر دیں گے اور لو فلیم پر لگاتار چلاتے ہوئے جب تک دو کی طرح ہی کٹھا نہ ہو جائے تب تک ہم پک لیں گے لگاتار چلاتے ہوئے میں ہاں بہت کٹوری سے ناپ کر لی دونوں چیزوں کو تاکہ جو آپ کا ناستہ ایک دم پر فلیم سوژی دیکھ دو کی طرح اکٹی ہو گئی تو میں اس کو ڈھک دیں گے تاکہ سوژی بھی ہو جائے اور اوپر سی ڈرائی نہ ہو ہم اس کے لیے چٹ پٹی سی سوژی بنائے جب ساری چیزیں اچھے سے لال ہو گئی ہیں تو اب میں اس میں ڈالا ہے چار سے پانچ کڑی پتہ اور ایک ہری مرچی میں اس دھنیا پاورڈر دو پینچ گرم مسالہ پاورڈر اور آتھا چمچ میں اس میں آمجھ پاورڈر ڈالا ہے آپ چار مسالہ ڈال سکتے ہیں اس جگہ پر اور ان سب چیزوں کو ملا لیں گے اور میڈیم فلیم پر اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھے مسالے کو ہماری اچھے س ٹھنڈی ہو گئی لیکن اب یہ ہلکی س گرم ہے ہلکی گرم میں اس مسالہ گھوٹ لینا ہے ہاتھوں میں سوڈی چپکے گیش لی ہلکا سا تیل لگایا ہے اس طریقے سے مسالہ گھوٹ لیں گے تاکہ سوڈی 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 میں اچھے مسال میں نے تیل لگا لیا ہے تاکہ اس کو بیلتے وقت یہ چپکے نہیں کیونکہ یہ سوڈی سے بنا ہے اس میں ہم آٹا یا میدہ نہیں لگا سکتے ہیں تیل لگا کر بیلیں گے تو اچھے سے بن جائے گا یہ بڑی سی روٹی بنا لینی ہے آپ کار مرمل روٹی ہوتی ہے اس سے ہلکا س آپ اس کو موٹا رکھ نا ہے اور پھر اس طریقے سے آپ کٹ کر لیں یہ پھر ہمیں ایک سکوائر سی نکال لینا ہے اس طریقے سے آپ کٹ کر لیں دو بھاگوں میں اس طریقے سے چار سکوائر نکل کر تیار ہوں گی اور جو ہم نے آلو کی شٹپنگ بنا کر رکھی تھی اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے اس طریقے سے بوس بنا لی ہے تو آلو کی شٹپنگ کو بیچ میں رکھیں گے اور اس طریقے سے ہم دونوں کناروں کو اٹھائیں گے اور اوپر لائے سایڈ پھر اوپر اور نیچے سائیڈ بنا لی میں آپ کو ایک اور دکھاتی ہوں تو بیچ میں آپ کو تھوڑی سی آلو کی شٹپنگ کو رکھنا ہے پھر آپ اس طریقے سے دونوں سائیڈ والے کناروں کو اٹھانا ہے اور چپکا دینا ہے جو یہ آمنے سامنے والا حصہ بچے گا اس کو بھی آپ کو اس کھا رہی ہوں اس طریقے سے آپ کو بنانا ہے اور کناروں کو اچھے سے آپ کو دبا کر کے چپکا دینا ہے تاکہ یہ کھولے نہیں دیکھیں میں نے اس طریقے سے سارے ناستے کو بنا کر تیار کر لیا ہے جس کو فرائی کرنے سے پہلے ہم یہاں پر میدے کی سلری بنا کر تیار کریں گے تیک باؤ میں نے یہاں پر ایک چھو تھائی کپ میدہ تھوڑا سا میں نمک اور میں نے دو پینچ کے قریب کٹی ہوئی لال میرچ اور ایک چھو تھائی چمچ کلوجی سفیر تیل ڈالا ہے اگر آپ کے پاس ہرہ دھنیا ہے تو آپ کڑی لیا ہے تو گول ہمارا بن کر تیار ہے تو جو ہم نے ناستہ بنایا تھا ناستے کو گول میں ڈالیں گے اور اچھے سی اس کو الگ پر ہونا چاہیے اور گیس کی فلم کو ہائی رکھ ہے تو یہاں پر جب ناستہ دو تین منٹ کے بعد نیچے سے ہلکا سا سکھ چاہے تب آپ اس کو پلٹیں اور اس طریقے سے آپ تھوڑی تھوڑی دیر پر الٹ پرٹ کر کے بنیا سے سنہرہ اور کر ہونے تک آپ اس ساتھ بھی آپ اس بنا سکتے ہیں تو یہاں پر اس طریقے سے میں نے دیکھ تھوڑی تھوڑی دیر پر الٹ پلٹ کر کر بڑھ سنہرہ اور کر ہونے تک میں نے اس فرائی کر لیا ہے تو اس طریقے سے ہم باقی بچے ہوئے ناستے کو بھی فرائی کر لیں گی تو ایک بار بنا کر جرور کر 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 ایک بار اس سوژی 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 دو کپ سوژی بارک سوژی بھی لے سکتے ہیں اگر دہی کپ دہی کپ دہی چیزوں کو ملا لیں گی اگر آپ پانی ڈالنے کی جرورت پڑتی ہے تھوڑا بہت پانی آپ ڈال کر اس کو اچھے سے اکٹھا کر سکتے ہیں دہی سے ہی اچھے سوژی گیا ہے اس طریقے کا سوژی دو چاہیئے کیونکہ سوژی پھولتی ہے اس لئے میں نے یہاں پر سوژ چپ چپا سا دو لگا کر تیار کیا ہوا ہے اس کو دھک کر دس منٹ کے لئے ریش پر رکھیں تاکہ سوژی پھول جائے تب تک یہاں پر ہم اس کی شٹپنگ بنا کر تیار کریں گے پیان پیان رکھیں چمس تیل تیل گرم ہونے کے بعد اس میں چوتھ ہائی چمس کے قریب سرسو کے دان چوتھ ہائی چمس جیرہ ڈال لیں سرسو اور جیرہ جب بڑھی سے تڑک جائے اس میں دو مصالے گیس کی پیان دھیما کر دیں گے آدھا چمس بھونے جیرے پاورڈ چمس گرم مسالہ پاورڈ چمس دھنیا پاورڈ پاورڈ چٹپٹا ٹیسٹ کے لیے آدھا چمس آمچ پاورڈ 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 مسالے کو کچھ سیکن کے لیے دیمی آج پر بھون لیں مصالے کو کچھ سیکن کے لیے بھون لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے اُبلے ہوئے آلو چھوٹے سائز کے آٹھ سے دس اُبلے ہوئے آلو لیے ہیں آلو کو میں ہلکا سا میس کر لیا ہے اس طرح سے چمس سے میس کر لیں گے اچھے سے ملا لیں گے یہاں پر دیکھیں میں نے آلو کو اچھے سے ملا لیا ہے تو اس میں ڈال لیں گے بارک کٹا ہوا تھوڑا سہارا دھنیا اور سوا دھنس نمک یہاں پر چیزوں کو ملا لیں گے اور میڈیم فلم پر چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے آپ چاہیں جس میں فروزر مٹر بھی آپ ڈال سکتے ہیں اگر مٹر ڈال رہے ہیں تو آپ مٹر کو پیاج کے ساتھ بھون لی جیئے یہاں پر دیکھئے اس کو میں نے چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیا ہے ہمارا آلو کا مسالہ بن کر تیار ہے اس کو پلیٹ میں نکال کر ہم ٹھنڈا کر لیں گے اس ناس کو ہم یہاں پر سٹیم کر کے بنائیں گے اس کے لیے میں یہاں پر چھے دوالی تھالی لئی ہے تھالی میں بڑیاں سے چاروں طرف تیل لگا لیں گی اب یہاں پر دیکھئے ہم آٹے کو چیک کر لیتے ہیں آٹا ہمارا دیکھی اچھے سیٹ ہو چکا ہے سوجی اچھے سے فول گئی ہے ہمارا ڈو بھی کافی ٹائٹ ہو گیا ہے اس کو ہم مسر لیں کی سٹفنگ رکھ نہیں ہے اور اس کو آپ کو آچھے سے بند کر لینا ہے اور جو اچھے آٹا نکلے آپ اس کو کٹ کر دیں اور اس کو آپ اچھے سے رول کر لیں رول کر لیں کے بعد ہم سوڈی کے باس کو جس تھالی میں ہم نے تیل لگا تھا اس میں رکھیں گے اور اس طرح سے سارے باس بنا کر تیار کر لیں گے جب تک باقی بچے باس بنا کر تیار کر لیں گے یہاں پر میں کڑا ہی پانی پہلے ہی گرم کیا ہوا ہے ناستے والی تھالی کو رکھیں گے اور اس کو ہم ڈھاگ دیں گے اور میڈیم پر اس کو ہم پندرہ منٹ تک سٹیم کر لیں پندرہ منٹ میں اچھے سٹیم ہو جاتے ہیں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں پندرہ منٹ میں سٹیم ہو جاتا ہے پھر بھی اگر آپ لگے تو چاکو سے چھپ کر لیں تیرے کے چاکو ادم کلین باہر آئیے یعنی اچھے سٹیم ہو چکا ہے پلیٹ میں نکال لیں گے اور باقی بچہ ہوا ناستہ ہے اس کو بھی سٹیم کر لیں جب آپ دوسرے پیچ ناستہ سٹیم کریں تو تھالی میں پھر سے تیل لگ جیرہ سلسو بڑیاں سے تڑک جائے اس میں لال مرچ ہم ڈال مرچ کو ہلکا سا توڑ کر تیل میں ڈال لیے گا اس میں ایک چھو تھائی کپ ڈیسی کیٹیٹ کوکو نٹ ڈال ڈال نائل کا برادہ چیز کو دھیمی آج پر ہلکا سا بھون لیں سکن کے لئے میں 2 3 سکن کے لئے اس کو ڈال لیا ڈال مرچ اگر آپ ناس مرچ سکتے ہیں ڈال س بوس ڈال 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 میڈیم ٹو لو فلیم پر ایک دو منٹ کے لیے اس طریقے سے آپ کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہاں پر میں نے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر دو منٹ تک اچھے سے فرائی کر لیا ہے اس کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے یہ ناستہ جو ہے بہت ہی سوٹ و سپنجی لگتا ہے کھانے میں تو آپ ایک بار اسے بنا کر کے جب رائے کریے کہ آپ اسے بچوں کے ٹپن میں سوہ کے ناستے میں یا سام کی چھوٹی موٹی پوپ میں آپ اسے بنا سکتے ہیں آپ اسے سوچ چٹنی یا دہی کے ساتھ یا پھر آپ اسے ایسے بھی کھائیں گے ایسے بھی یہ بہت ہی ٹیسٹی لگے گا تو ریسپی اچھی لگی ہو فرینڈز تو پلیجی سے لائک اور چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور پرس کریے گا تو کل ملتے ہیں کچھ کچھ کے لیے ٹیک کیئر اینڈ با بائی